ویلکم بیک آفٹر زی بریک گفتوکو کو آگے پڑھیں گے پروگرام میں میں جوائن کر رہے ہیں جے ایو آئی فے کے رہنمائی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ویلکم ٹو دا شو حیدری صاحب آپ سے پہلا بڑا اہم سوال یہ کہ مولانا شہرانی صاحب کے بیان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور اس کو لے کر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ بتائیے صاحب نے جو بیان دیا ہے یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ہم نے اجلاس بلایا ہے چو بیس دسمبر کو اس بیان کا ہم نوٹس لے رہے ہیں اور انشاءاللہ فوری اس طور پر اس حوالے سے فیصلہ ہوگا اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے پالیسی تو زیرہ بنائی ہے آپ چو بیس کو اجلاس سے طلب کر چکے ہیں اب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں ہوگا کیا ابھی تک کیا کیا ہے آپ نے بڑا ایک ایسا بیان ہے جو اپوزیشن یعنی آپ کی جو اپوزیشن ہے جو گرمنٹ ہے ان پاور ہے وہ سخت طریقے سے اس کو لے رہی ہے اور بڑا سٹرانگلی اس کو ریاکٹ کر رہی ہے اور پی ڈی ایم کا جو بیانی ہے وہ دیفنیٹلی انڈر ہیٹ ہے آفٹر دس سٹیٹمنٹ سیرانی صاحب کوئی دس سال کا عرصہ ہوا ہماری جماعت میں کسی ذمہ داری پر ہو رہی ہے اور کوئی چھوٹا سا عہدہ بھی اس کے پاس نہیں ہے البتہ وہ ابتدائی نمبر ہے ہمارا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو اب دیکھ رہی ہے کہ اس بیان کے پیچھے کیا مضبعات ہیں کیونکہ اس وقت جو موجودہ سیلیکچن حکومت ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارا ہمار کی جائے اور اس حوالے سے انہوں نے مختلف طبقات کو ہائر کیا ہوا ہے کہ اس بارے میں ہومورک کیا جائے تو سیرانی صاحب کو میں شاید انہوں نے آئر کیا ہوگا کہ آپ بھی کوئی ایسا بیان دے دے علماء کی طرف سے میرے خیال میں ہمارے عطب کے میں سے کوئی اس بیان کا حمایتی نہیں ہوگا سیرانی صاحب اس حوالے سے اکیلی ہی ہوگے لیکن اس کے بارے میں فیصلہ بہران ہمارے پارٹی کا ادارہ ہی کرے گا اور وہ ہم نے چوبیس دسمبر کو اجلاس طلب کیا مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اب شیرانی صاحب کا خیر آپ نے کہہ دیا کہ وہ کسی اعلیٰ عدے پر نہیں رہے داستال سے ان کے پاس کوئی عدہ نہیں ہے لیکن بہت سارے جو بیانات ہیں بہت سارے لوگوں کے بیانات جو ہیں وہ عدوں سے ہٹ کر بھی ہوتے ہیں ان کی ظاہرہ اپنی اہمیت ہوتی ہے کہ ان کی اپنی سینٹیٹی ہوتی ہے یہ بتائیں شیرانی صاحب بڑے قریب رہے ہیں مولانا فضل رحمان صاحب کے اور آپ نے جیسے خود ذکر کیا کہ بڑے آپ کے شروع کے وہ رکند میں سے تھے اس پارٹی کے تو آپ کس طرح اقدم سے جو ہے وہ ڈس اون کر سکتے ہیں اس بیان کو یا کس طرح آپ ڈس اون کر سکتے ہیں ان کی امپورٹنس کو ان کی اہمیت کو جبکہ اس کے ایک بیان کے بعد آپ کو چوبیس ساری کو ان کی خاطریں ایک جو ہے وہ رکھنے بھی پڑ رہی ہے میٹنگ اور ایک ہنگامی جلاس اور ایک کلارٹی میٹنگ سٹنگ بلوجستان کے اندر آپ رکھ رہے ہیں دیکھیں یہی تو ان کی انخرادیت تھی کہ دس سال سے اس کو جماعت کے ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا گیا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کی کسی بیان کا کوئی اہمیت جمعیت کے حوالے سے نہیں ہے پی ڈی ایم کے بھی کوئی تجید کر سکتا ہے کوئی تاہید کر سکتا ہے اب جب کوئی غیر ذمہ دار آدمی ہو اس کی مرضی اب جب حکومت کی پالیسیوں کی وہ حماعت کر رہا ہے تو لائے پھر پی ڈی ایم پہ تنگید ہی کرے گا نا اچھا کچھ پی ڈی ایم کے بارے میں بتائیں کہ پی ڈی ایم کو لے کر ابھی تک مولانا صاحب کے پاس جو ہے وہ کتنے سطیفے جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں اکتیس کی ڈیڈ لائن ہے یہ یو آئی کے سطیفے تو مولانا صاحب کے جیب ہمارے تمام بنوستان کے ایپی ایز اور ایم این ایز سب نے اسطیفے دیئے ہیں اور باقی خیبر پخصوصہ سے بھی جو ہمارے سوا بستا ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں انہوں نے بھی اسطیفے تیش کی ہیں اپنے سربائی جماعت کو سربائی جماعت کو ہے وہ مولانا صاحب کو تیش کریں گے تو خبارک کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو حلف نہیں اٹھا رہے تھے اچھا یہ تو سطیفے آپ نے اپنی پارٹی کے بتائیں مولانا صاحب چونکہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں تو اکتیس تک جو سطیفے ہیں وہ باقی تمام پارٹیوں نے بھی ان تک جمع کرانے اور ان کو پہنچانے ہیں جس میں نو دن غالباً رہ چکے ہیں باقی پارٹی سے ابھی تک کتنے سطیفے آ چکے ہیں مولانا کے پاس وہ تو آئیں گے اکتیس تکر اب اکتیس تک دن آئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دھرنے کے حوالے سے آپ کا پلان اب کیا ہے اسلامباد کی طرف مارچ کا تو اندیہ دے چکے ہیں اس کی تاریخ ابھی فائنل ہونی باقی ہے اور ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو کارکنان ہیں آپ کی پارٹی کے آپ کے طلباء یا جتنی بھی آپ اپنی سٹرنٹھ لے کر جائیں گے وہ تھوڑے سخت جان ہے وہ وہاں پر رہ لیں گے یہاں کمفرٹیبلی تو نہیں لیکن زیادہ کمپرٹیبلی باقیوں کے نسبت بہتر وہاں پر رہنے کے انتظامات کر سکتے ہیں لیکن جو دیگر جماعتیں آپ کے ساتھ جا رہی ہیں دس جماعتیں آپ کو ملا کے گیارہ جماعتیں ان کو کس طرح آپ منیج کریں گے دھرنا دینا ظاہر ہے یقیناً ایک مشکل کام ہوتا ہے تو کیا پلان ہے آپ کا کرنے کیا جا رہے ہیں وہاں پر کیا منیجمنٹ ہوگی آپ کی دیکھیں اسلامباد کی طرف کو لانواج دیگر پیلے فارم سے ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کی کوشش ہوگی کہ وہ پر پور پورت کا مظاہرہ کریں اس وقت ہم تھے ان کا فیصلہ نہیں تھا لیکن اب جب ہم نے مل کر فیصلہ کیا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا سلام آئے گا بولانا شرانی صاحب کے حوالے سے آپ نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ ان سے بیان دلوایا گیا یہ بتائیں کہ یہ بیان کس نے دلوایا کر رہا ہوتا ہے تو بات ہی حتم ہو گئی اب اس کو اس طرح کہنا کہ کسی صاحب ادام لے لو کسی کو کام اکھا وہ کر رو تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہا جانا ہے اس نے بڑھ کرو اور کیا چاہیے بہت شکریہ جمعید صاحب دلغفور حیدری صاحب موجود تھے جی ایو آئی فے کے سینے رہنو میں آپ کے وقت کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت تو ایک بریک اپ بریکی جانے پڑھتے ہیں